بسم اللہ الرحمن الرحیم جدید مسائل اور ان کا حل سوشل میڈیا اور موبائل فون سے متعلقہ مسائل میں سے مسئلہ نمبر نو ہے موبائل اور کیمرے سے تصویر لینے کا حکم کیا ہے موبائل اور کیمرے سے تصویر کھینچنا جائز ہے یا نہیں یہ ایک پیچیدہ مسئلہ ہے اور اس حوالے سے بہت سارے لوگ غلط فہمی کا شکار ہے لہذا اس مسئلہ کو ہم تفصیل سے بیان کرتے ہیں آپ احباب سے گزارش ہے کہ اس مسئلہ کو خوب غور سے سنیں اس مسئلہ کو سمجھنے سے پہلے چند باتوں کا جاننا انتہائی ضروری ہے دین اسلام میں تصویر بنانا حرام ہے حدیث پاک میں آیا ہے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے قال اب وہ فرماتے ہیں سمئت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتی ہو سنا قیامت کے دن اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ سخت عذاب تصویر بنانے والوں کو ہوگا قیامت کے دن اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ سخت عذاب تصویر بنانے والوں کو ہوگا ہماری شریعت میں جو تصویر حرام ہے اس سے مراد جاندار کی تصویر ہے غیر جاندار کی تصویر حرام نہیں ہے لہذا کسی پھول درخت باغیچے وغیرہ جو جاندار نہ ہو اس کی تصویر لینا جائز ہے جو تصویر پرنٹ کی صورت میں ہو یعنی کسی کاغذ پر ہو پیپر پر ہو پینفلیکس وغیرہ پر ہو تو یہ بھی تمام علماء کے نزدیک حرام ہے اس کا بنانا بھی جائز نہیں لہذا موبائل فون اور کیمرے سے لی گئی تصویر جائز ہے یا نہیں اس کے متعلق علماء میں دو باتیں پائی جاتی ہیں دارلوم دیوبند اور بنوری ٹاؤن جو دو بڑے مدارس ہیں ان کے علماء فرماتے ہیں کہ یہ تصویر بھی حرام ہے موبائل فون یا کیمرے سے تصویر بنانا یا ویڈیو بنانا دونوں درست نہیں اور اسی طرح اس کو دیکھنا بھی درست نہیں دارلوم کراچی کا فتوہ یہ ہے کہ چند شرطوں کے ساتھ موبائل فون سے تصویر بنانا یا ویڈیوز بنانا درست ہے وہ شرطیں یہ ہیں نمبر ایک وہ تصویر اور ویڈیو موبائل اور کیمرے میں محفوظ ہو اور اس کا پرنٹ کسی کاغذ یا پینفلیکس وغیرہ پر تصویر بنانا درست نہیں نمبر دو وہ ضرورت کی حد تک ہو بغیر ضرورت کے تصویر نہ بنائی جائے نمبر تین اس تصویر یا ویڈیو میں کسی نامحرم خواتین کی تصویر نہ ہو نامحرم سے مراد یہ ہے کہ جس خاتون سے نکاح ہو سکتا ہو نمبر چار اس تصویر یا ویڈیو میں فہاشی نہ ہو یعنی غلط چیزوں اور غلط کاموں کی تصویر نہ ہو اور ایسی عورتوں اور مردوں کی تصویر نہ ہو جس میں ان کا بدن نظر آ رہا ہو نمبر پانچ اس ویڈیو میں کوئی موسیقی گانا وغیرہ نہ ہو اگر یہ تمام شرطیں پائی جائیں گی تو موبائل فون پر تصویر یا ویڈیوز بنائی جا سکتی ہیں اور دیکھی بھی جا سکتی ہیں اور اگر یہ شرائط نہیں پائی گئیں تو ایسی تصویروں یا ویڈیوز کو بنانا اور دیکھنا درست نہیں ہے اس وضع سے یہ بات معلوم ہو گئی کہ در علوم کراچی کے علماء نے جو تصویر کی اجادت دی ہے وہ خاص شرائط کے ساتھ اجادت دی ہے کھلم کھلا اور بے لگام ہونے کی بلکل اجادت نہیں دی لہذا ایسے افراد جو در علوم کراچی کا حوالہ دے کر اپنی خواہشات پوری کرتے ہیں اور ہر قسم کی صحیح اور غلط دونوں تصویر اور ویڈیوز بنا کر اپلوڈ کرتے ہیں ایسے لوگوں کو اس کام سے توبہ کرنی چاہیے اور در علوم کراچی کا فتوہ اور معاکف صحیح طور پر پڑھنا چاہیے اللہ رب العزت ہمیں ہر قسم کی حرام کاری سے بچنے کی توفیق نصیب فرمائے اور سرات مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے دونوں جانب کے دلائل کا ذکر بہت طویل ہے البتہ جانبی نوری ٹاؤن کے دلائل جاننے کے لئے بہنامہ بینات میں جو دلائل چھے قسطوں پر مشتمل دیئے گئے ہیں ان کو ملازہ فرمائے یا ڈی جی تر رصویر مفتی شعیب عالم صاحب کو ملازہ فرمائے دلال اکراجی کا موقع دلائل فتح نمبر چونتیس میں مذکور ہیں ان کو ملازہ فرمائے